عبدالرحمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ ربی کریم علیہ السلام نے کہا کہ تین اخلاق یا تین باتیں ایسی ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں ان باتوں پر قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ تین خسرتیں ایسی ہیں جو بڑی اچھی خسرتیں ہیں بڑی امدہ صفات ہیں آپ نے تینوں کو گنایا گناتے ہوئے آپ نے کہا وَلَا يَعْفُ عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزَّنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آپ نے تین باتوں میں سے ایک بات بتاتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کا اس کا ظلم ہو اس کی زیادتی ہو اس نے کچھ کہہ دیا ہو کچھ لے لیا ہو یا کوئی معاملے میں اونسنیس ہو گئی ہو اگر کوئی بندہ اس سے درگزر کر دے گا اگر کوئی بندہ اس سے درگزر کر دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت میں اضافہ کرے گا اس کے درجات کو بلند کرے گا اس کو سب سے اوچھا کر دے گا تو اس حدیث بن بیعی کریم علیہ السلام نے حلفیہ بیان دیا ہے قسمیہ بیان دیا ہے قسم خادر کے آپ نے کہا ہے کہ قسم اللہ کی جو دوسروں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اوچھا اٹھائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اوچھا اٹھائے گا تو معزیز حاضرین اگر قیامت کے دن کوئی بلندی چاہتا ہے اپنی عزت و نفات چاہتا ہے اپنا مقام و مرتبہ چاہتا ہے دنیا میں دوسروں سے درگزر کا معاملہ کرے دنیا میں دوسروں سے درگزر کا معاملہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے گا اور اسی طریقے سے کہ اللہ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنا حق کسی کے پاس رکھتا ہے اسے پورا حق ہے کہ وہ اسے لڑے اپنا حق واپس لے سکے لیکن اس کے باوجود وہ اسے درگزر کر دے یعنی کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا آپ نے اسے درگزر کر دیا آپ سے کسی نے کوئی چیز لے لی آپ نے اسے معاف کر دیا یا اسی طریقے سے کوئی مسئلہ ایسے ہو گیا کہ آپ اس کے خلاف کیس کر سکتے ہیں آپ اس کے خلاف پوری کارروائی کر سکتے ہیں آپ اس کے خلاف ہر قسم کے ایکشنز لے سکتے ہیں لیکن آپ نے اسے درگزر کر دیا تو نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جنت کے اوچے درجے پر جنت کے بہترین درجے پر ایک بہترین محل کی اسے زمانت دیتا ہوں ایک بہترین محل کی میں زمانت دیتا ہوں اس آدمی کے لیے جو اپنا حق رکھتے ہوئے درگزر سے کام لے لے